ہیلو اسلام علیکم ایبیون کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں اپنے گھر میں اپنی فیملی میں خوش اینشاد آباد ہوں گے آج ہی میں ایک سے دو سال کے بچے کے لیے فروک لے کیا ہی ہوں بچی کے لیے ایکچلی میری بہت ہی پیاری یوٹیوبر ہاتھی سہری مران نے مجھے کافی دفعہ کار تھا کہ انہوں نے اپنی پوتی کے لیے بنانی ہے انہوں نے تو ان کے لیے پھر میں نے یہ والی فروک دیزائن کیا ان کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے جس کو بھی ایک سے دو سال کے بچے کی فروک بنانی ہوگی وہ اس کو بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں سہری مران آئی تھنگ آپ کو یہ لائک ہوگی یہ یہ اس کی اور ادھر اس کی میں بیک سائیڈ دکھاتی ہوں یہ اس کی بیک سائیڈ ہے اور یہاں میں نے پوم پوم لگا دیئے دوری لگا کے کیونکہ یہ ایک سٹینڈر سائیڈ میں نے بنایا ہے بعض بچے تھوڑے سے زیادہ سلم ہوتے ہیں تو آپ اڈوری سے ارجسٹ کر سکتے ہو اس میں کافی فلکسیبیلٹی بھی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ بٹن کے ساتھ اور یہ بازو یہ ایک سے دو سال کے بچے کے لیے بلکل فروک ٹھیک ہوگی ڈریس ٹھیک ہوگا کیونکہ مجھے میرے پاس اس کی میرے منٹ تو ٹھینی میں نے گوگل سے سرچ کی جو جو گوگل کی جو ایک ریکمنڈیشن میں جو جو تھا سرچ میں وہ میں نے سیم اسی طرح بنانے کی کوشش کی ہے تو چلے دیکھتے ہیں لیکن وہی میں کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کا بیوی بہت زیادہ چبی ہے تو پھر آپ کو یہاں سے تھوڑے سے سٹیچ بڑھانے پڑھیں گے ٹھیک ہے نا تو لیکن میں آپ کو اس کی ٹوٹل میرے منٹ بتا دیتی ہوں کتنی ہے تاکہ آپ اس حساب سے دیکھ سکے یہاں سے بیلٹ سے بیلٹ سے لے کے یہاں تک آپ دیکھیں یہ بارہ انچ بارہ انچ تک سپینڈ ہو کے جا سکتی ہے تھوڑا سا اس نے جب پہننا تو تھوڑا سا اور بھی لوز ہوگی لیکن اب بارہ انچ کہیں کریں اگر یعنی کہ اگر آپ کی بی بی کی کمبر 24 انچ بنتی ہے جب آپ ایسے کرتے ہو تو یہ بلکل ٹھیک ہوگی ہے اور یہاں سے بھی یہاں تک بارہ یہ یہ بھی تقریباً کھل کے بارہ انچ ہو جائے گی کیونکہ یہ پیٹرن ایسا ایسے کھلے گا اور بازوں کی لیندھ یہاں سے لے کے یہاں تک بھی بارہ انچ ہے یہ بھی بارہ انچ ہے ٹھیک ہے نا اب آگے یہاں سے total length کی قنطی بڑھتی ہے ایدھر سے لے کے یہاں تک یہ تقریباً half eight انچ انہوں نے مجھے رکمینڈ کی تھی بنائے یہ بلکل half eight انچ ہے اور بارہ انچ وہ کہہ رہے تھے نیچے گھیرا کرنے جو میں نے سرچ کی تھی 11 سے یہ تقریباً بارہ انچ یہ قریب بن گیا ہے total length اس کی 20 انچ بن رہی ہے ٹھیک پھر بھی آپ نے اپنے بچی کی کوئی ڈریس اگر آپ کے پاس مول کا نہیں بھی ہے تو کورٹن کا یا کچھ بھی پرانا ڈریس ہے اس کے ساتھ آپ جس کو ضرور ماپ لیں کہ اتنی میریرمنٹ کے ساتھ آپ کی یہ بنیں گی جب یہ پہنوں گے ایسے تو گلا بھی اس شیپ میں آ جائے گا ابھی یہ نیو ہے اس کی اڈریس نہیں ہوئی جب ہم پہ بازوں کو تھوڑا سا میں نے سلیم سمارٹ بنانے کی کوشش کی ہے تاکہ فراغ کے ساتھ اسی طرح کے اچھے لگتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور یہ کلیوں کے ساتھ میں نے بنانے کی کوشش کی ہے اور آئی ہوپ کہ آپ اس کو لائک کرو گے اور جتنے ویوز ہیں اتنے لائک ملنے چاہیے کیونکہ میں نے اس پہ اتنا میرا ٹائم لگا ہے ٹائم تو کیا مجھے ایک پینل یہ پورا ادھرنا پڑا پھر میں نے بیک بنایا وہ مجھے نائس نہیں لگا پھر میں نے بیک کو ادھر کے اس تاکہ بنایا فرنٹ کو بھی مجھے ادھرنا پڑا کیونکہ فرنٹ کو میں نے ادھر کے دبارہ بنانا پڑا کیونکہ فرنٹ کو میں نے یہاں سے سٹارٹ لیا تو وہ پھر ادھر ہی چلا گئی تھی یہ یوک اچھی نہیں بڑھ رہی تھی پھر میں نے اس کو ادھرا اور ساتھ ساتھ میں ریکارڈنگ اور ساتھ ساتھ میں ڈیزائننگ یہ کافی کافی محنت کا کام ہوتا ہے بس مجھے آپ لوگوں کے لیے یہ کرنا ہے کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر اللہ نے مجھے یہ ability دی ہے اور میرے میں اتنا سبر بھی ہے تو میں یہ کر سکتی ہوں تو کیوں نہیں آپ لوگوں کو guide کروں تو چلے ٹھیک اور سب سے زیادہ مجھے خوشی ہوتی ہے جب آپ اس کو مجھے comments کر کے اس کو like بتاتے ہو like کرتے ہو اور آج تو اس پہ جتنی میند ہوئی ہے نا آج تو بہت سارے like بنتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ اس کو like بھی کیجئے اور try بھی کیجئے ایک سے دو سال کے بچے کے لیے اور آپ please اب مجھے یہ نہیں کہنا کہ یہ چار سے پانچ سال کے بچے کے کتنے فندے ڈالیں یہ اس میں فندوں کا چکر بہت مشکل سے بنے گا کیونکہ اگر میں یہاں بتا بھی دوں تو پھر یہاں design کو balance کرنے کے لیے اچھا خاصا یہ کیونکہ مجھے ایک دفعہ اس لیے وہ دھیڑنا پڑا اس panel کو کیونکہ میں نے یہاں پہ جب آپ دیکھو گے نا یہاں پہ میں نے ایک کم رکھا تھا یعنی کہ یہ 27 میرے یہاں سٹچ تھے تو میں نے 25 کے بعد اس کو بنانا شروع کر دیا تھا جب میں نے شروع کیا تو یہاں آکے میں نے دیکھا کہ یہ design دو پھر دو نہیں یہاں یہ ہو رہا تھا کہ یہ design درمیان میں چار اُلٹے چار کا gap آ رہا تھا اُلٹوں کا پھر مجھے اُدھےڑ کے مجھے یہاں سے پھر سٹچ بڑھانے تھے پھر مجھے اس کو لمبا کرنا پڑا اس طرح یہ تھوڑے سے نا جب آپ سوچتے ہو اور پھر اس کو جب کرنے لگتے تو تھوڑے سے problem آ جاتے ہیں اس کو cover کرنے کے لیے اب اب اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہو اس کے فندے کتنے ہیں تو وہ پھر سارا یہ کرنا پڑے گا اس کو دوبارہ سے ساری arrangement کرنی پڑے گی ابھی تو آپ ایک سے دو سال کے بچوں کے ساتھ ہی enjoy کریں اگر بہت سارے لوگوں کو بہت زیادہ like ہوئی تو پھر میں try کروں گی کہ اسی design کو میں تھوڑے سے بڑوں میں بھی بنا دوں کہ اب میرے لیے آپ بنانا آسان ہوگا کیونکہ میں ایک دفعہ یہ کر چکی ہوں تو چلے ٹھیک ہے ابھی تو آپ اس کو enjoy کیجئے گا اور میں نے پوری length بتا دیا ان کی اور یہ پیچھے میں نے پوم پوم بھی ایسے بنا کے لگا دیئے اور wool اس میں کتنی use ہوئی ہے wool بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں wool کے actually میں میرے پورے use ہو گئے تیسرا میں صرف neck اور پوم پوم کے لیے کام ہوئی تقریبا تو اس کے لیے پھر میں نے یہ مجھے یہ use کرنا پڑا یعنی کہ آپ اگر آپ کو 3 ہی لینے پڑیں گے کیونکہ میں اس کے ساتھ کی matching topy بنانے والی ہوں ٹھیک ہے نا matching topy بناؤں گی تو آپ آپ کو اگر اس set کو بنانا ہے تو آپ 300 gram wool لے لے اور wool کا بھی آپ نے میرے سے نہیں پوچھ رہا سب سے common question ہوتا ہے wool کتنی لگی سب skip کر کے دیکھ لیتے ہیں پورا ڈھی دیکھتے تو پھر مجھے اب بھی میں اس کو ختم کر کے کوئی اور شروع کروں گی تو یہ مجھے totally بھول جائے گا کیونکہ آپ کو میں نے بتایا نا میری میں عمر کے اس حصے میں ہوں میں جلدی بھول جاتی ہوں اب تو اور نیڈل جو ہے یہ 4 mm کی ہے یہ UK size 8 ہے اور یہاں پہ job بھی آپ لیتے ہو تو وہاں وہ نیڈل نیڈل recommended ہوتی ہیں یہ دیکھیں 4 mm 8 UK size US 6 ٹھیک ہے US 6 size ہوتا ہے چلے ٹھیک ہے آپ آپ مجھے اپنے کمیٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ frog کیسی لگی اور اس کو try بھی کیجئے گا ایک سے دو سال کے بچے کے لیے ہاں اگر بچہ بہت سلم ہے بہت ہی زیادہ سلم سمارٹ ہے جو بچے تو آپ یہ دو سے تین سال کے بچے کو بھی آ سکتی ہے اور اگر بچہ بہت چوبی ہے تو وہ سال سال سے یعنی کہ نو سے سال ایک سال کے درمیان آ سکتی ہے تو یہ تو آپ کے اپنے اپنا گیس اپنے بچے کو دیکھ کے اس کا اسٹیمیٹ آپ خود لگا سکتے ہو تو آئیڈلی یہ سٹینڈر سائز ایک سے دو جو کہ گوگل سے میں نے سرچ کیا ہے وجہ رکمینڈیشن میں آتا ہے وہ والا ہے ٹھیک ہے نا اوکے جی اب میں نے اس کو بناتے ہوئے پوری ویڈیو ریکارڈ کی ہے آپ اس کو دیکھئے اور انجوائی کیجئے اور مجھے اپنی رائے سے کا ظاہر لائک کر کے ضرور دیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیں تاکہ فیوچر میں آنے والا میرے پروجیکٹس آپ تک آسانی سے پہن سکے اور ایک بات جو مجھے کہنی تھی کہ ابھی تک جو ہر ویک میں آپ لوگوں کے کوسٹنز کو اور کمنٹس کے آنسر کرتی ہوں ان کے سجیشنز پہ وہ نہیں آپ لوگ سبسکرائب کر رہے اگر آپ لوگ صرف مجھ سے کوسٹن کرتے ہو اور آپ میں آپ کو ان میں سے آنسر نہیں چاہیے نو انٹرسٹ ہوتا ہے تو پھر میں کچھ اسے کے بعد بند کر دوں گی کیونکہ مجھے ایوری منڈے کی مارننگ میں نے یہ فکس کی ہوئی ہے کہ مجھے آپ کے کوسٹنز آنسر کرنی ہے اور ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے اچھا خاص ہے میرے تین چار گھنٹے سے زیادہ لگ جاتے ہیں اگر صرف آپ کوسٹنز کر کے بھول جاتے ہو اور نہیں اس کو دیکھتے تو پھر فائدہ نہیں ہے نا تو پھر آپ بس جو میرا پروجیکٹ ہے اسی کو دیکھو اور اسی سے آپ خود ہی نکالو ٹھیک ہے آپ اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ میں آپ لوگ کے کوسٹنز کو آنسر کروں ایوری ویگ تو آپ پھر اینکے سجیسن کو بھی سبسکرائب کیجئے تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ لوگ واقعی انٹرسٹیڈ ہو کہ آپ لوگ کو آپ کے کیے ہوئے کوسٹنز کے آنسر چاہیے اوکے چلے جی اب اب آپ انجوائے کیجئے گے ویڈیو کو مجھے اجازت دے دیکھیں میں نے آپ کی اور اپنی سہولک کے لیے یہ ایک میں نے پارٹ بنا کے رکھا ہوا ہے فروگ کا یہ اے لائن سی فروگ ہے اور نیچے یہ ڈیزائن ہے تاکہ مجھے آپ کو سمجھانے میں آسانی ہو ٹھیک ہے اس کے لیے یہ کہ میں نے یہاں سے سٹارٹ کیا ادھر سے میں نے فیفٹی ایٹھ سٹیچ لیے اور اس چھوٹی کلیاں پھر وہ کلیوں کو میں ایسے سٹیچ بڑھاتی چلی گئی اور یہ دیکھیں اور پھر یہاں میں نے ایسے ڈیزائن ڈالا اس کے لیے میں نے سب سے پہلے فیفٹی ایٹھ یہ میرا ورکاوٹ ہے جو کہ میں نے اس کو بناتے بناتے بنایا اور مجھے ایک دہا یہ پورا دھیڑنا بھی پڑا یہ میں نے فیفٹی ایٹھ سٹیچ لیے ہیں فائی بیٹھے لینے کے بعد اس کو میں ایک یہ والی سلائی اونلی پرل یعنی کہ الٹی بناوں گی یہ سٹیچ بڑھنے والی اس کو بعد ساری الٹا ایسے ساری سلائی کو ایسے الٹا بنا لے یہ دیکھیں میں نے پوری سلائی ڈال لی ہے اب یہ دیکھیں میں نے اس کو کیسے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے ان کو فیفٹی ایٹھ کو میں نے سیون وان پھر تیرہ کی ایک کلی پھر ایک جہاں سے مجھے سٹیچ بڑھنے پھر تیرہ کی کلی پھر ایک درمیان میں پھر تیرہ کی کلی یعنی کہ اس میں تین کلیاں جو ہیں وہ تو تیرہ طرح کی ہیں اور چوتھی کلی کو میں نے سائیڈوں سے سپلٹ کر دیا ہے یعنی کہ یہ ٹوٹل سات اور آٹھ پندرہ سٹیچ ہوتے ہیں لیکن ایک ایک سائیڈ کے لگا کے تو تیرہ ایک کلی ہاف آف سپلٹ ہوئی ہے یا ایسے یہ دیکھیں ایک ادھر اور ایک ادھر اور باقی تیرہ تیرہ کی اندر کلیاں سات کو میں سائیڈ پہ رکھوں گی پھر ایک ایڈ گیڈ میں نے یہاں سٹیچ ایسے بڑھانا ہے پھر تیرہ کی کلی بناوں گی پھر ایسے ایسے میس کو بناتی چلی جاؤں گی سب سے پہلے تو میں یہ ایک میرا سائیڈ کا ٹھیک یہ ون ہو گیا two three four five five six and seven seven ہو گئے دو چار چھے سات دھگا میں نے آگے کیا ایک بنایا اب دھگا آگے کروں گی اور تیرہ one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen thirteen کے بعد دھگا آگے کیا یہ بنایا پھر دھگا آگے کروں گی پھر تیرہ کے بعد جی پھر ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ بارہ ڈ تیرہ دھگا آگے یہ بنایا پھر دھگا آگے اب میرے پاس یہ ڈ آٹھ ہونے چاہیے ایک ڈ دو ڈ تین چار پانچ چھے سات ڈ آٹھ ٹھیک یعنی کہ میں نے سات ایک کا مطلب ہے ایک سٹیچ کے ایڈ گیز میں نے ہول بنائے ہے ایک ایک جالی ڈالی ہے پھر تیرہ پھر ایک تیرہ تین میرے پاس ایسے کلیاں بنی ہے اور ایک ایک ان کے درمیان چار ٹائم میں نے ہول بنائے ہے اور یہ سپلیٹ ہوا ہے آٹھ سات اور آٹھ ٹھیک اب الٹی سرائی ہم نے ویسے ہی الٹی ڈالی ہے پوری پرل بنانی ہے یہ ہم ایسے ہی ہمیں ایسے ہی بنا کے آ جاتی ہوں ٹھیک ایسے یہ میری الٹی سلائی ہوگی اب یہ ہوا کہ جو میرے تیرہ سٹیچ تھے اب وہ پندرہ ہو چکے کیونکہ ایک ایک سٹیچ یہ بڑھ چکا ہے یہ تو ون ہے نا مین جنس کے ادگر میں نے سٹیچ بڑھا ہے تھا یہ ایک سٹیچ ادھر بڑھ گیا ہے اور ایک کہاں گی دوسری کلی ہاں ایک ادھر اب ایک ادھر بڑھ گیا ہے تو ان کے درمیان اب ہر کلی پندرہ پندرہ کی ہوگی ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ ٹھیک ہے نا اور اسی طرح سائیڈوں پہ بھی ایک ایک بڑھ گیا ہے اب ہر دفعہ مجھے سٹیچ نہیں بڑھانا لیکن ہول بنانا ہے پیٹرن کے لیے اس کے لیے میں کروں گی اب اس کے بعد دو جو ہول ہے وہ میں اس کو سٹیچ نہیں بڑھاؤں گی لیکن ہول بناؤں گی وہ کیسے اب یہاں میرے ساتھ کی بجائے آٹھ ہو چکے ہیں یہ ایک دو تین چار پانچ چھے ہوگے اس کے بعد یہ ہول ہے نا یہاں مجھے ہول بنانا ہے اس کے اوپر ساتھ نہیں اور یہ میرا مین ہے جو ایک سٹیچ چار ہے جس کے مجھے ہر دفعہ ہول بنانے اب یہ کروں گی کہ میں اس کو یہ جو جالی والا سٹیچ ہے اور یہ ان دو کو کٹھے کر لوں گی ایک میرا کم ہو جائے گا دھاگہ آگے کر کے یہاں گناوں گی تو ہول بھی بن جائے گا اور میرا بڑے گا بھی نہیں ٹھیک ہے نا پھر میں دھاگہ آگے کیا ان دونوں کا ایک بنا لیا اس طرح ایک ایک ہول ہو جائے گا لیکن یہاں ایک ایک بند بھی ہو جائے گا یہاں میں نے کوئی کم نہیں کیا تھا ٹھیک ہے نا اب ساری اسی طرح یہاں ہر ایک کے آگے میں اسی طرح بناوں گی دیکھیں اب یہ دو دو ہول ہو چکی ہیں ٹھیک ہے نا اب پھر ہم نے ہول تو بنانا ہے لیکن سٹیچ نہیں بڑھنا چاہیے آپ کا ٹھیک اس کے لئے پھر ہم knit together کریں گے اب میں یہ کیا یہ میں نے ویسے ہی بنا لیے پھر یہاں پہ یہ جالی والا stitch ہے یہ جالی والا stitch اور دوسرا ان کو knit together کر لیں گے دھاگا آگے ایک جالی پھر دھاگا آگے پھر ان کو سیدھا کر کے knit together اس طرح میرا ایک ایک بڑھا اور ایک ایک کم بھی ہو گیا hole بنے گا لیکن stitch نہیں بڑھے گا ابھی تک یہ میرے پندرہ پندرہ ہی کی کلی چلی آ رہی ہے اسی طرح میں ادھر بھی سارے ان تینوں کلیوں پہ بھی اسی طرح کر لوں گی اب یہ دو time میں نے کچھ بھی نہیں بڑھایا اب کے بعد دو کے بعد پھر میں نے stitch بڑھانا ہے پھر میری کلی سترہ سترہ کی ہو جائے گی یہ میں نے ایسے بناؤں گی یہ جالی والا بھی اس طرح ایسے بنا لوں گی اس طرح میں کوئی بھی knit together دو کو کٹھا نہیں بناوں گی دھاگاگے کروں گی پھر میں نے ایک بڑھا لیا پھر میں نے دھاگاگے کیا پھر ایک بڑھا لیا اس طرح میں نے دو کٹھے نہیں کیے تو دو جالیوں کے درمیان آپ میرے پاس سترہ سترہ پندرہ کی پیدا سترہ ہو جائیں گے ایوری ٹو جالیوں کے بعد مجھے ایک بڑھانا یعنی کہ ہر چھٹی سلائی کے سٹارٹ میں مجھے ایک اگر ہر دفعہ بڑھائیں گے تو وہ تو فرو کا گھیرہ کابو میں نہیں آئے گا کنٹرول میں نہیں آئے گا یہاں میں نے جالی آگئی جالی بنا لی دھاگا آگے کیا یہ جو میرا مین سویچ کے گز میں نے ایک دفعہ پھر میں نے دھاگا آگے کیا تو پھر میں نے ایسے جالی بنا لی اسی طرح یعنی کہ اب یہ دیکھیں یہ میرا مین ہے نا وہاں سے اس مین کے درمیان کتنے ہو گئے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ پندرہ سے اب یہ سترہ ہو چکے اسی طرح یہ سیونٹین سیونٹین ہو جائیں گے جب ہو جائیں گے پھر اگلی دو جالیاں ہم نٹ ٹوگیدر کٹھا بھی بنائیں گے اور یہ ہول بھی بنائیں گے تاکہ ہماری کلی بڑھے نہیں اسی طرح یہ دیکھیں سترہ پھر دو کے بعد پھر نیس یہ اپٹو ستائیس تک میں نے ایسے بنانے ہیں یہ اسی طرح یہ دونوں سائیڈوں سے کلی ایسے بڑھتی چلی جائے گی ایوری یہ دو دفعہ کے بعد میں نے ایک دفعہ دو دفعہ کے بعد ایسے بنایا ہے اور یہ کلی یہاں تک ٹوانٹی سیونٹی سیونٹی سیونٹ ہو جائے گی تیرہ کی جگہ یہاں تک آپ اسی طرح بنائیں اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے یہ دیکھیں میں اسی طرح چھٹی سلائی میں یا دو ہول کے بعد جب تھرڈ ہول بنانے لگی اس کو بڑھاتے بڑھاتے یہاں تک آگئی ہوں اور یہاں یہ میرا مین سٹیچ ہے اور ادھر یہ مین سٹیچ ہے ان کے بیٹوین اب کاؤنٹ کرتے ہیں کتنے ہو گئے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ ٹارہ انیس بیس اکیس بائیس تیری چوہی پچی چھ بیس تائس ٹونٹی سیون ہو گئے اور اتنے ہی مجھے چاہیے تھے ورنہ یہاں تک یہ دیکھیں اب یہ یہاں تک بھی یہ ٹونٹی سیون تھے اب اس کے بعد مجھے اب اور کوئی سٹیچ نہیں بڑھنا یہ ٹوٹل سٹیچ یہاں سے لے کے یہاں تک ایک سو چودہ وان فورٹین ہو چکے ہیں یہ ایک سو چودہ یہ اتنے ہو چکے ہیں اور کوئی سٹیچ نہیں بڑھانا کیونکہ انف گھیرا ہوگا نیچے بھول ہے بھول کا گھیرا اتنا ہی ٹھیک ہوگا بہت زیادہ اب نورمل بھی نہیں لگنا چاہیے بس فراؤک کا کنسپٹ آنا چاہیے یہ فراؤک ہے اچھا اب ہم نے ایسا کرنا ہے کہ میں نے پہلے یہ ٹھیک یہ دیکھو اب یہ جالی تھا نا یہ میں سوری یہ جالی پہلے تو میں جالی اور اس کو لے کے دو کا ایک بناتی تھی اور یہاں ہول بناتی تھی نہیں اب مجھے جالی سے پہلے دو کو میں نے کٹھا کیا جالی والے سٹیچ سے بنانے کے بعد دھاگہ آگے کر کے ایک بنا لیا اس طرح میرا جالی بن گی پھر یہاں یہاں میں نے جالی والا بنا لیا بنانے کے بعد دھاگہ آگے کیا ان دو کو سے کٹھا ٹھیک ہے یہ ایدھر کو ایسے یہاں ایسے پھر ہر دفعہ جالی کے بعد ایسے ٹر ایسے بناتے چلے جانا ہے پھر یہ میں سیدھے سیدھے سٹیچ بنا کے پھر یہاں آگی ہوں یہ میرا مین ہے یہ جالی والا سٹیچ ہے اس سے پہلے اس سے پہلے میں دو کو کٹھا بناوں گی دھاگہ آگے کروں گی اور یہ جالی کا بنا لوں گی ایک یہ مین والی دو یہ تین جالی کا بنانے کے بعد پھر میں اس کو ایسے دو کو کٹھا کر کے بناؤں گی اسی طرح میں نے یہ دو کلیاں بھی بنا کے الٹی سلائب مجھے واپس ساری الٹی بنا لے گی دیکھیں میں نے پوری سلائب بنا کے الٹی سلائب بھی ڈال لی ہے اب ہم نے نیکس سلائب پہ پھر اسی طرح جالی سے پہلے والے کو نیٹ ٹوگیدر کریں گے اور ایک جالی بنا لیں گے اس طرح جالی کا سٹیچ موو ہوتا چلا جائے گا رائٹ اور لیفٹ یہ جالی سٹیچ ہے ان دو کو میں نیٹ ٹوگیدر کروں گی کرنے کے پر دھگا آگے یہ یہ سارے میں بنا کے ایسے پھر دھگا آگے جالی والا میں نے بنا لیا ان دونوں کو سیدھا کروں گی اور یہ بناوں گی ایسے یہ دیکھیں اب دو دفعہ ایدھر ٹرن ہو گیا اسی طرح میں ان کو اس طرح بناوں گی جب تھوڑا سا بن جائے گا تو پھر ہم نے یہ سیکنڈ رو شروع کرنی ہے ابھی تو اسی طرح میں بنا یہ دیکھیں میں نے اتنے گڑا کر لی ہیں اب اس آپ کو یہ دکھانے کے لیے یہ جالی والا یہ سٹیچ ہے اور ادھر یہ جالی والا سٹیچ ہے اب جالی سے جالی تک کاؤنٹ کرتے ہیں کتنے ہوگے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ گیارہ سٹیچ جالی والے ہو چکے ہیں جالی کس سے جالی تک اب ہم نے انسائٹ سے دوبارہ ایک اور شروع کرنا ہے کیسے یہ تو میں یہ تو بنا لوں گی یہاں تک یہ جالی سے پہلے میں ٹوگیتر کروں گی یہ بھی دھگا آگے ایک دو تین یعنی میں نے تین بنائے ہیں ٹھیک جالی کے بعد تین تین بنائے اب میں پھر نیٹ ٹوگیتر کروں گی یہ میرا میڈل والا آ رہا ہے یہ والا ٹھیک نیٹ ٹوگیتر کیا دھگا آگے کیا ایک بنایا پھر میں دھگا آگے کر کے اس طرح ان دونوں کو بناوں گی تو اور پھر یہاں میرے وان ٹو تھری تھری کے بعد پھر دھگا آگے ان دونوں کو سمجھائی یعنی کہ اب میں نے ایک میڈل سے دوبارہ بنانا شروع کر دیا اسی طرح اب میں ادھر سے بھی کروں گی یہاں بھی دھکاتی ہوں آپ کو یہ یہ جالی والا سٹیچ ہے ٹھیک ہے میں نے یہاں سے ان دونوں کو ایسے ایک ٹوگیتر کیا دھگا آگے کر کے جالی بنالی جالی بنانے کے بعد ایک دو تین میں نے کاؤنٹ کیے کاؤنٹ کرنے کے بعد یہ میرا میڈل ہے ان دونوں کو میں نے ایک بنایا دھگا آگے یہ میں ویسے ہی بناوں گی پھر دھگا آگے پھر ان دو کو جالی بنا کے کٹھے بنا لوں گی اور یہ میرے وان ٹو تھری کے بعد پھر جالی اور یہ یہ ایسی اسی طرح یہ دیکھیں یہاں تھا اب یہ پورشن شروع ہو گیا ہے اب جب میں دو ایسی طرح کی بنا لوں گی تو ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی چلتا جائے گا یہ بھی اور ساتھ ساتھ جو جو یہاں ایڈ ہوتا جائیں گے اس پر ڈیزائن بھی بڑھتا جائے گا ابھی تو میں یہاں یہ بنا رہی ہوں ابھی دو جالیاں بنے گی تو پھر اس ڈیزائن نے یہ دیکھیں اب میں نے یہ دو دو جالیاں اس طرح بن گئی میڈل والے کی بھی اب یہاں سے جیسے جیسے بڑھتا جائے گا اسی طرح ڈیزائن بڑھتا ساتھ ساتھ جلتا جائے گا ڈیزائن یہ دو سیدھے ہیں دو الٹے ہیں دو سیدھے دو الٹے اس طرح میں ایسا کرتی ہوں بجائے میں یہی سے سٹارٹ کروں آپ لوگ کنفیوز ہو جاؤ گے میں یہاں پہ ایسے ہی ساتھ سٹچ ڈال کے میں نے دس سٹچ ڈال لیے اسی سٹچ اسی میں تاکہ آپ لوگ کو سکھا سکوں اس میں دو الٹے ہوتے ہیں دو میں نے الٹے بنا لیے ٹھیک اب یہ دو سیدھے ہیں ان دو سیدھوں کو میں نے نٹ ٹوگیدھر کرنا ہے اور ساتھ میں یہاں ایک سٹچ بھی بڑھانا ہے میں دھاگے کو نیڈل سے گھمایا ان دونوں کو سیدھا کیا اسی طرح جیسے بنا لیا ٹھیک یہ پھر آگے دو الٹے پھر دو سیدھے دھاگہ پہلے پیچھے لے کیا ہی پھر میں نے نیڈل ایسے گھمایا گھمانے کے بعد ان کو ایسا سیدھا کرنے کے بعد ان کو بنا لیا یہ اور پھر دو یہ الٹے اب یہ بیک سلائی جو سیدھے ہوں گے وہ سیدھے جائیں گے جو الٹے ہوں گے وہ الٹے ہی ہوں گے اس میں کچھ بھی ہم نے نہیں چینج کرنا ہے دو الٹے دو سیدھے سوری دو الٹے دو سیدھے دو الٹے پھر تو سیدھے اب نیکس ٹائم ہم نے یہ کرنا ہے یہ دیکھیں جو الٹے ہیں وہ تو الٹے اسی طرح بنیں گے صرف دو سیدھوں کو ہم نے یہ دو الٹے بن گئے اب یہ دو تھے ایک جالی کے ساتھ ہوگی یہ سیدھا اب جالی میں اس سائٹ پہ ڈال لیں گے پہلے میں نیٹ تو گیدر کر لوں گی کٹھا کر لوں گی بنا لوں گی پھر دھاگے کو گھماؤں گی ایک نیٹ بن جائے گا یہ اور دو الٹے ہو جائیں گے ٹھیک دھاگا پیچھے ان دونوں کو میں نے کٹھا بنایا دھاگا میں نے آگے کیا کرنے کے بعد ایک دفعہ نیڈل سے گھمانے کے بعد پھر میں نے دو الٹے بنا لیے ہر دفعہ جالی بس ادھر ادھر شفٹ ہونا ہے اور باقی جو دو الٹے وہ الٹے ہی رہیں گے یہ دو سیدھے دو الٹے ایسے ہو گئے اب پھر اسی طرح اب یہ الٹے جو ہیں وہ تو الٹے ہی بنیں گے اب جالی اس طرف تھی اب فرنٹ پہ آ جائے گی جب فرنٹ پہ آ جائے گی تو اس کا مطلب یہ میں جالی کا بناوں گی اور ان دونوں کو میں ایسے نیٹ ٹوگیدھر کر لوں گی تو الٹے پیچھے کیا سوئی پہ گھمایا جالی بنائی ایک دفعہ یعنی دو کے ادھر بنائی ادھر چلا جائے گا تین چار یہ پانچ اب ادھر آ گئے جالی سے پہلے میں نیٹ ٹوگیدھر کروں گی دھاگا آگے ایک دو تین بنائوں گی تین بنائنے کے پھر جالی سے آگے نیٹ ٹوگیدھر ہوں گے پھر دھاگا آگے اور جالی بن جائے گی جب جالی بن جائے گی تو یہ جالی یہ میرے پاس تین ہے اندر سٹیچ دو مجھے چاہیے سیدھے کے لئے اس کا مطلب یہ میں الٹا بنائی اس کو میں الٹا بنائوں گی دھاگا میں نے ایسے پیچھے کیا ان دونوں کو نیٹ ٹوگیدھر کر لیا اب میرا یہ پیٹن یہاں سے سٹارٹ ہو گیا یہ جالی ابھی ہے جالی کو ایک دو تین پھر میں آگے پھر ایسے ایسے اب ایک میگلے پھر بناتی ہوں یہاں آگیا یہاں میں نیٹ ٹوگیدھر دھاگا آگے جالی بان دو تھری تری کے بعد پھر یہ دو کا کٹھا پھر دھاگا آگے اور جالی کا بنا لیا ٹھیک جب جالی بنا لیا ادھر جالی ہے اس کے اندر میرے پاس تین ہیں اس کو مطلب میں ایک میرے پاس یہاں الٹا بن جائے گا دو جو ہیں ان پہ میں پیٹن سٹارٹ کر رہی ہوں اور پھر جالی ایسے ہی داگا آگے ان دو کو کٹھے اسی طرح میں یہ پورا بنا کے اور بیک بھی بنا کے آتی ہوں لیکن بیک پہ جہاں جو سیدھے ہے وہ سیدھے بنیں جو الٹے وہ الٹے بنیں جی یہ دیکھیں میں اس کو ختم کر کے دوبارہ آگئی اب میں نے یہ والی بنالی یہ اس کے یہ جو میری رو چال رہی ہے اس کی میں ایسے بنانے کے بعد جالی بناؤں گی یہ والا جالی کا سٹیچ بنالوں گی جالی کے سٹیچ کے بعد مجھے جو سٹیچ ہے وہ مجھے الٹے سیدھے کرنے ہے یہ دیکھیں اب میرے اتنے ہو گئے اب یہ ایک الٹا تھا یہ جو سیدھے اس کو بھی میں الٹا بنالوں گی یہ میرے دو الٹے ہو گئے ٹھیک اب یہ ڈیزائن ہے ڈیزائن کا یہ والا مجھے ہو اب ادھر بنانی ادھر جالی بنانی ہے میں کیا کروں گی ان دونوں کو کٹھے بناؤں گی اور پھر ایسے جالی جالی پہ نہیں کسی یہ والا جالی نہیں یوز ہوگا یہ والا پھر یوز ہوگا کیونکہ میں نے آپ کو ڈیزائن سکھایا کہ اس کے دو الٹے دو سیدھے یہاں دو الٹے دو سیدھے ایسے چل رہے ہیں ایسے تو اب مجھے یہ جو ایک پیٹرن جو میرا یہ سٹارٹ ہوا ہے اس کے دو دو الٹے کرنے ہے اس کے بعد پھر میں ایسے سیدھے ایڈ کروں گی ساتھ ساتھ یہ ہوتے جائیں گے ساتھ اس طرح بڑھتے چلے جائیں گے اب میں ایک دو سلائیں اور ڈال جالی والا بس مجھے سٹیچ بنانا ہے اس کے بعد مجھے دیکھنا ہے کہ مجھے اس کا بننا ہے یہ دو الٹے تھے اب یہ سیدھا ہی رہے گا کیونکہ نیکس ٹائم ایک اور سیدھا ہو جائے گا تو پھر پیٹرن کے ساتھ سٹارٹ ہو جائے گا اب یہ دو الٹے ہیں اب اس دفعہ جالی ادھر تھی اب اس دفعہ پہ آجے گی اس کا مطلب میں نے گھم آیا ان دو کو سیدھا بنا لیا اس کے بعد ایک الٹا اب یہ جو سیدھا یہ بھی الٹا ہو جائے گا کیونکہ دو الٹے دو سیدھے دو الٹے کر اس طرح جو جو ایڈ ہوتا جائے گا وہ پیٹن میں ایڈ ہوتا جائے گا اب میں نے یہ ایک الٹا بنایا بنانے کے بعد دھگا آگے اسی طرح جالی سے پہلے پہلے اسی طرح آپ نے اس کو چلتے جانا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتی یہ یہاں کرنے کے بعد جالی بنالی یہ دیکھو یہ دو میرے سیدھے ہو گئے دو سیدھے ہو گئے دو الٹے اب دو سیدھے اب اس ڈیزائن کے حساب سے ہم نے یہ ڈیزائن بھی چل نا ہے اب اس ڈیزائن میں جالی نے دو کے بعد بننا ہے تو اس کو بھی میں دو کے بعد بناؤ گی پہلے knit ٹوگیدھر اس کو دونوں میں لیفٹ میں ڈال لے اس طرح آپ بناتے جائیں اور اس کو بڑھاتے جائیں یہ دیکھیں میں نے اس بناتے بناتے ایسا بنانے کے بعد سیدھے سیدھے سلائیں ڈالنے کے پر اس کو بند کر دیا اب اس کی میں ٹوٹل لیندھ آپ کو بتا دو کتنی ہو گی ہو چکی ہے ایک انچ کا یہ بورڈر ہے گی رہی انچ تک میں نے یہ بنایا اگر کہنا چاری تھی اگر آپ کو یہ سیدھا سیدھا بنانا شروع کر دیں اگر آپ نے بہت زیادہ نیٹنگ نہیں کی ہوئی اور آپ اتنے سیدھا سیدھا بنانا یا کوئی اور پیٹن نہ لیں اگر آپ مشکل ہو رہی ہے دو سیدھے ہیں دو سیدھوں میں جاری ڈال کے ڈبل کرنا ہوتا ہے ایک دفعہ رائٹ پہ لیفٹ پہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب ہم نے ایک میری دو پینل بن گئے ایک میرا فرنٹ میرا بیک ہے اب یہاں سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے 58 سٹیچز لیے ہوئے ہیں یہ دیکھیں میں نے 58 سٹیچز لیے ہوئے ہیں اب یہاں مجھے میں نے یہاں سے اوپر سے بیلٹ اٹھانی ہے یہاں سے مجھے 50 اصول رو مجھے 58 سٹیچ اٹھانے چاہیے تھے لیکن میں 57 اٹھاؤں گی کیونکہ جو یہی پیٹرن ایسے میڈل سے شروع ہونا ہے تو اس کے لیے پھر مجھے اور نمبر چاہیے ہوگی 57 55 59 یا ایک زیادہ بڑھا لو یہ کام میرے خیال میں 57 اس کو اٹھاتی ہوں یہ میرا دھاگہ جب میں نے سٹیچ اوپر سے اٹھائی تھے نا تو اس کا بچا ہے میرے خیال میں اس کو نوڈ لگا لیتی اس طرح دھاگے کو پرونا بھی نہیں پڑے گا یہ ہو جائے نوڈ پیچھے کو میں کر لوں گی اس طرح میں نے چھوٹی سی نوڈ کر لی اب یہاں ایسے ایک ایک جو سٹیچ ایسے ایک ایک اٹھاتے رہے سائیڈ والا سٹیچ ایک اتنی چھوڑ دوں گی ایک اس کے بعد دو تین ایسے ایک سٹیچ پہنا چار پانچ چھے سات آٹھ باون تری پن چوان پچ پن چھپن اینڈ فیفٹی سیون اینڈ والا یہ فیفٹی سیون میں اٹھا لیے ایدھر سے میں اٹھاتے ہوئے یہاں سے میں ایک لوس کر دیا چار سلانیا اس کی سیدھی سیدھی ڈال لیتے ہیں چار کے بعد مجھے ڈوری کے لیے بٹن ہول بنانے یعنی ایک سلائی مجھے سیدھی بنانی مجھے پل کرنی ہے اس کو ہم نے سیدھا بنانا یہ میں سلائی بنانے لگی ہوں ساری اسی طرح بنانے کیسے ہوگی اب ہم نے ڈوری کے لیے میں ڈوری ڈالوں گی نا تا کہ بعض بچے ہیل دی ہوتے ہیں باس سیم سمار ہوتے ہیں تو اس حساب سے ڈوری بان کے تو فرو اڈجس ہو جاتی ہے کیونکہ سامنے تو آپ کے بچہ ہے نہیں میرا اگر تا کہ اس حساب سے اگر کر لوں ٹھیک سامنے جالی کر آگے بنا لوں گی اس طرح یہ میں پورے اس کے جالی کے ساتھ اس طرح بنا چلی جاؤں گی اور اگر سلام مجھے واپس اگر ہی ڈال لیں یہ دیکھیں ہول بن گئے ہے اب پھر میں چار سلام 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 یعنی چار سلام ایسے نیٹ کر دو اس طرح بنا ایک ہوئی ایسے دو کے بعد میں ایک شدی ایک بنائی ہوئی ہے اب میں نے میڈل والا جو میرا تھا اس کے اندر میں نے مار کر لیا ہے یہ بھی اٹھائیس ہے اور یہ بھی اٹھائیس ہے میں آپ کو گناہ دن دیتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ چودہ اٹھائیس اور یہ بھی ایسے ہی ہیں اٹھائیس یہ میڈل پورشن ہے اور آپ نے جب بھی یہ سٹیچ اٹھانے ہے آپ نے کیر کرنی ہے کہ ہر سٹیچ اٹھاؤ گے تاکہ یہ جب ہمارا ایس شروع ہونے لگا تو یہ میڈل سے سٹارٹ ہو یہ نہ ہو آپ اس سائٹ پہ زیادہ سٹیچ اٹھا لیں تو اس سائٹ سے کم اٹھا لیں اب میں یہ کر لیا اس کے بعد میں نے ایک دو تین دو مارک اور کرنے ہے سات سات پہ ایک دو تین چار پانچ سات پہ میں ایک مارک کر لوں گی اب سات کے بعد ایک مارک کر لیں اب ہم ادھر سے ایسے ہی بنانا شروع کر دیتے ہیں سیدھا سیدھا یہ والے میں یہ سیدھا اس مارک تک بناتی ہوں یہ دیکھیں اس مارک کے میں پاس آگئی ہوں ٹھیک اب میں نے مارک نکال لیا ٹھیک یہ سے اب میں کروں گی یہاں نٹ ٹوگیدر دھاگا آگے ایک یعنی کہ میں ایک کم کر لیا ایک بڑھا لیا ایک دو تین جب میں نے بنا لیے تو پھر میں ان کو نٹ ٹوگیدر کروں گی دھاگا آگے کروں گی اور یہ مارک نکال لوں گی نکال کے بعد یہ جالی میں بنا لیا اب پھر یہ میٹر والا میں نے دھاگا آگے کیا ان دونوں کو ایسے نٹ ٹوگیدر کر لیا یہ دیکھیں ایک یہاں میرے جالی ہوئی ہے اور ایک بالکل میں یہ والا بنانے والا لگی ہوں اور پھر ایک دو تین کروں گی تین کرنے کے بعد میں دھاگا آگے کروں گی ان دونوں کو نٹ ٹوگیدر کر لوں گی اور یہ میں نکال دوں گی اور یہ سارا میں ایسے ہی سیدھا بنانے کے بعد الٹی سائل الٹی بنا کے میں یہاں تک واپس آتی ہوں پھر آپ کو دکھاتے ہوں یہ یہ میں سیکنڈ بنا آگی ہوں یہاں پھر ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ جالی والا سٹچ ہے اس سے پہلے میں دونوں کو کٹھا بناؤں گی اور یہ دھاگ آگے کروں گی اور یہ بنا لوں گی ٹھیک پھر وان ٹو بان ٹو تری بنیں گے اور پھر یہ پھر ایسے بنوں گی ایسے اور دھاگ آگے کر کے یہ پھر ایسے ان کو میں ایسے بناؤں گی وان ٹو اور تھری بناؤں گی پھر دھاگ آگے کروں گی اور یہ جالی کے ایسے ساتھ ایسے بن جائے گا دیکھیں اس دفعہ میرے دو دو جالی کے ساتھ یہ بن گئے ہیں باقی ہم اسی طرح سیدھا بنا کے یہ سلائی الٹی بنا گیا دیکھیں میرے 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 پار یہاں سے اس کو یہاں سے سٹارٹ کیا ہے ایسے بنا لیا اتنا اس دوران جب میں نے اتنا بنایا تھا تو یہاں سے میں نے سلیو کی کٹنگ بھی کر دی تھی وہ کیسے جب میں آپ کو دکھاتے جب ہاف تری انچ ہو گیا تھا یہ 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 دیکھیں یہ میں نے یہ ہاف تری انچ پہ جب آ گیا تھا ہاف تری یہاں بیلٹ سے وہاں تک تھی تو پھر میں نے اس کے تین دو ایک ایک کر کے تین دو پانچ یہ ہاف سکس انچ ہو چکا یہ ہاف انچ ہو چکا یہ ہاں سے یہاں تک اور یہاں سے مجھے گلے کی کٹائی کرنی ہے گلے کا میں یہ کروں گی کہ میں ایک دو تین چار پانچ ہاں جی یہ الیون ادھر رکھتی ہوں ایک دو تین چار پانچ الیون ادھر رکھتی ایک دو تین چار پانچ سات آٹ نو پہلے میں نو کم کروں گی پھر میں دو کم کروں گی پھر ایک کم کروں گی پھر میں ایک کم کروں گی اس طرح میں اس کی پھر بھر بھر ختم ہونے لگ داگ آگے کر کے میں یہ بنا لوں گی اب یہ دو ہے یہ میرا الٹا بنے گا اس طرح پہنٹ اب یہ دو کو میں اس سائٹ پہ مجھے اس کا بنانا ہے جالی بنانی ہے داگ آگے یہ دیکھو کتنے ہو گئے یہ میری ہو جائیں گے دو چار ایک دو تین چار پانچ سات آٹ نو دس گیارہ مجھے رکھنے ہیں ایک ایک دو ابھی دو مجھے اور بنانے ہیں یہاں سے میں نو کو کٹنگ کرنا شروع کر دوں گی یعنی کہ آپ نے ٹوٹل ادھر رکھ لینے ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ 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 دون سولہ سترہ سیونٹین کے بعد ہم نے یہاں سے نو کٹ کرنے پانچ چھ سات آٹ نو اب یہ بھی سیونٹین ہونے چاہیے دیکھو ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ آٹ دون سولہ اور ایک سترہ ٹھیک نا یہ ایک ایک میڈل میں 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 اس ترہ نو کم کر لی ہے اب میں یہاں بنا کے جب واپس آؤں گی پھر دو کم کر لوں گی پھر بنا کے واپس آؤں گی پھر دو کم کر لوں گی پھر ایک کم کر گی اس طرح میں گلے کی کٹ دونوں طرح بنا گی دو دو ایک کے بعد میں نے ایک دو تین چار پانچ چھے یعنی کہ بارہ سلائی بارویں سلائی پر اس کو بند کر دیا اور یہ اس کی ٹوٹل میں لیندھ دیکھنی ہوں بوڈی کی اوپر سے باٹکس کتنی ہو گئی یہاں بیلٹ سے لے کے یہاں سنچ لمبی ہے جو بلکل ایک سے دو سال کے بچے کے لئے ٹھیک ہو گی اب اس طرح میں یہاں دو 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 ایک کر اور اس کے برابر بڑھا کے بند کر دوں گی یہاں تو ایک پرابلم تو نہیں ہے لیکن دونوں طرف بیلس کرنے کو یہ دیکھیں یہاں میں سائیڈ کا اب یہ دو ہے دو الٹے ہیں دو پہ ڈیزائن پڑے گا جب میں ڈیزائن ڈالتی ہوں تو پھر ایسی ایک سیدھے سدھا نہیں سٹیچ جا رہا تو اس سائیڈ پہ فراک اچھا نہیں لگنے والا تو اس کا میں یہ حل کرتی ہوں کہ ان دو کو میں کٹھا بنا لیتی ہوں بجائے میں ایک کٹ کرنے کے میں ادھر کر لیتی ہوں کوئی فرق نہیں پڑنے والا کیونکہ جب سٹیچ اٹھاتے ہیں تو بیلنس ہی ہو جائے گا یہ میں ایسے چیز کو شیپ دینے کے لیے ایسے کرنا پڑ جاتا یہ میں دو یہاں کر کٹھا بنایا پھر دو الٹے ہو گئے دھے دی اپ پھر اپ پھر میں نے این کو ایسے بنایا یہ دو الٹے ہو دیں گے اب میں یہاں نہیں کم کر رہی یا آپ یہاں ایک سٹیچ بڑھا لو دوبارہ اور کم کر لو اپنی مرضی ہے اسے فرق نہیں پڑے گا اب ادھر سے نہ پھر یہاں سے دیزائن بیلس چلے گا اب میں ایک دو اور سلائیاں ڈال کے آپ کو دکھاتی دیکھیں اسی طرح یہ ایک ساد میں سیدھا آرہ ہے پھر وہ جیسے اس سائیڈ پہ دونوں سائیڈوں پہ جم جم سولڈر بازو سلیو ہو گئے تو یہ اچھی لگے گی فرا اوپر سے ایسے ٹھیک نا بس اس طرح لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑنا گلے میں بلک بھی فرق نہیں پڑنا اب بس اس کے برابر کر لیتی یہ دیکھیں میں بند کر لیا ہے بہت سمارٹ ہونے والی ہے اب ہے یہ بیک سائیڈ بیک سائیڈ پہ میں اسی طرح 57 سٹیچ اٹھا کے جیسے یہاں فرنٹ پہ بیلٹ بنائی تھی اسی طرح اس کی بیلٹ بنا لی ہے اب مجھے یہ بیک سائیڈ ہے بیک پہ میرا دل چاہ رہا کہ میں یہ تو یوک بنائی ہے بیک میں یہ سارا ڈیزائن ہی میں ایسا ڈالنے والی ہوں 25 ادھر 25 ادھر 50 اور 7 کی پٹی بن جائے گی تو یہ 57 ہو جائیں گے 25 plus 7 plus 25 is equal to 57 ٹھیک اب میں یہاں پہ یہ ہی سی ڈیزائن کی پارٹیشن کر لیتی کر یہ پارٹیشن کر لیتے ہیں یہاں میں سائیڈ کا لے دو سیدھے یا اس سائیڈ پر الٹے ہو جائیں گے یہ دو سیدھے یہ ڈیزائن آجائے گا ٹھیک پھر دو الٹے دو سیدھے 25 میں سٹیچ ایسے بناوں گی یہ 25 ہونے چاہیے دیکھ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس گیارہ بارہ دونہ چوبیس اور ایک پچیس ٹھیک ہے اور ادھر ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس گیارہ بارہ چوبی پچیس اور ایک دو تین چار پانچ چھ سات بٹن پٹی یہ تو آئے گے یہاں میں سیون پانچ چھ آٹ سات آٹ 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 سات یہ ایسے پھر بٹن پٹی ایسے چلے گی ٹھیک ایسے یہ اندر سائیڈ ہو جائے گی یہ باہر سائیڈ ہو جائے گی اب یہاں سے میں یہ ہاف بنانا شروع کر دیتی ہوں ہاف پہلے بناؤں گی ہاف بعد میں یہ پہلے سات جو میرے ہے یہ تو میرے سیدھے سیدھے ہی بنیں گے بٹن پٹی کے اس کے بعد ڈیزائن کو ایک دو تین چار پانچ چھ یہ سات میں سیدھے بنا لیے جو ہر دور سیدھے ہوں گے اب یہاں سے مجھے ڈیزائن ڈالنا شروع کر دینا ہے میں دو کٹھے بناوں گی داگا آگے کر کے یہ دو الٹے پھر داگا پیچھے دو کٹھے اسی طرح جو آپ کا ڈیزائن سکھایا ہے اس کو ایسے بناتی چلی جاؤں یہ دیکھیں ایسے میں نے بنانا شروع کر دیا اور یہ پٹی ہے جب یہ بناؤں گی تو اس پوسے اوپر آ جائے گی بٹن پٹی ہو جائے گی بس جب میں اسی طرح 3-5-3-5-3 نیچ پہ ہوں گی تو سلیو کی کٹنگ کروں گی پھر میں ایسی گلہ کر کروں گی اور یہ میرا فرنٹ اور بیک پینل تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ میں نے اس کے دونوں فارٹ بنا لیے ہیں یا سے یہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا جب میں اتنے پی آئی جیسے اس کے فرنٹ کے برابر جب میں فرنٹ کے برابر میں نے بنا لیا تو اسی طرح 3-2-1-1 کر کے میں نے اس کو کم کیا اور ادھر میں نے کتنے ایچ پہ بیک کو میں نے کم ادھر سے لے کے جب میرا یہاں تقریبا 7 ăn 3-2-1 3-2-1 بس کرنے کے بعد یہاں میرے 12 بارا بچ گئے اسی طرح یہ تو میں نے 7 ایکkiejٹر تو میں اس کو ایسے بنانا شروع کر دیا اور ساتھ میں میں نے اس کے دو بٹن ہول بنائی ہے تیسرا وہ پٹی گلے کی جب میں بناوں گی تو اس پہ بنے گا اور بس یہ ہی اس کی دیٹیل تھی جیسے میں نے فرنٹ آپ کو دیٹیل میں بتایا اسی طرح میں آپ کو لکھ بھی دیتی ہوں بیک پہ میں نے میں نے یہ ٹونٹی فائی پلس سیون ادھر ہے ٹونٹی فائی پلس سیون میں نے ایکسٹرا ایڈ کر کے بنائی تھے تو یہ ففٹی سیون تھے تو اسی طرح میں نے تین دو ایک ایک کر کے اس کی میں نے کم کی سلیپ تو بارہ مجھے یہاں چھوڑے تین دو ایک جب کیا تھا تو یہ پورے ہو گئے تھے ٹھیک ہے اس طرح یہ سیون جو ہیں یہ میرے بٹن پر ٹھیک ہے ویسے ہی ہیں اسی طرح میں نے رائٹ سائٹ پہ کیا تھا یہ تو ہوگے میرے فرنٹ پینل دونوں ایسے ریڈی یہ ٹھیک اب اس کو میں بعد میں سی لوں گی یہ سلیپ دیکھیں میں نے اسی طرح یہاں سے بنانا شروع کیے میڈل میں ایسے بنتا گیا اور یہ ساتھ بعد میں پیٹن ایڈک ہوتا گیا یہ دیکھیں جب ایسے ہوگے ایسے یہ دیکھیں تو وہ پہنے ہوئے کتنے اچھ وہ اچھا سٹائل لگے گا ٹھیک ہے نا اس کے لیے یہ سلیپ میں نے تھوڑے سے سمارٹ بنائے ہیں لیکن اتنے بھی لیس نہیں ہیں میں آپ کو آگے سے ماب دیتی ہوں یہ کتنے ہیں پھر بھی اگر آپ نے اپنے بچے کے حساب سے ایک سے دو سار کے بچے لگے انف چوڑے ہیں کیونکہ فراک میں پھر بہت کھلے اچھے نہیں لگنے تھے یہ جیکٹ تو نہیں ہے نا یہ تکرمت تین انچ ٹھیک ہے نا تین انچ چوڑا سلیپ بن رہا ہے یہ جب یہ سل جائے گا تو ایکٹلی تین رہ جائے گا ٹھیک آپ تین انچ چوڑا ہے سلیپ یہ کافی ہوتا ہے تین یعنی کہ ادھر سے سکس ہو گیا ہو گیا ایسی تو پھر بھی آپ اگر بچہ آپ کا تھوڑا سے چبی کٹا سا ہے تو آپ نے اس کو تھوڑا سے دونوں سائیڈوں سے دو یا تین تین ایکسٹر ڈال لینی ہے لیکن میرے خیال میں اس میں کافی فلیکسبلٹی ہوتی ہے یہی ٹھیک رہے گا سلیپ کے لیے میں نے یہ کیا ہے کہ میں نے تھرٹی سیون تھرٹی سیون میں نے سٹچ لیے ہیں اٹھارا پلس ون پلس اٹھارا یہ میرے یعنی کہ ایٹی نیدر ہے ایک یہ ہے ایٹی نیدر ہے بس اس طرح میں نے اسی طرح پیٹن کو ڈالنا شروع کر دیا اب یہاں سے یہ میں نے دیکھے سلائیاں ڈالی ہیں میں نے تھرٹی سیون سٹچ ڈالنے کے بعد ایک دو تین چار پانچ چھے چھے سلائیاں میں نے سیدھی ڈالی ہیں اور ساتھویں سلائی میں الٹی ڈالتی آگئی ہوں اب یہاں سے مجھے اٹھارا کو سٹارٹ لے لینا ہے ایک دو تین چار پانچ چھے سار آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سولہ تو میں نے بنا لیے ایسے ہی ٹھیک اب جو ستارہ اٹھاروہ سٹچن کو میں نٹ ٹوگیدر کروں گی کرنے کے بعد دھاگہ آگے اور یہ ایک بنایا پھر دھاگہ آگے پھر ان دونوں کو یہاں سے میں نے دیزائن کو سٹارٹ کر لیا اب یہ میرے پاس ہو گیا یہاں پھر میرے ایٹی نہیں ہوگی ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ یہ سترہ اٹھارہ میں نے نٹ ٹوگیدر کر لیا بس اسی طرح اب بناتے چلے جائے سلیف کو اس میں یہ کیا تھا پھر جب میں یہاں پہ آئی تھی اتنا یعنی کہ میں نے سم لوگوں کا نا وہ گل کا فرق آتا ہے تو پھر میں چاہتی ہوتی ہوں ہر چیز ماں آپ کے بتاؤں جب میں نے تقریباً دو انچ بنا لیا تھا دو انچ میرا بن گیا تھا تو میں نے یہاں سے سٹچ بڑھانا شروع کر دی ہے ایوری سکس لائٹ کے سٹارٹ پہ یہاں یہاں یہ سارے میرے ایسے سٹچ بڑھتے چلے جا رہے ہیں یہاں اور یہ میری کہاں کتنی اتنا آپ نے بلکل اسی طرح کرنا ہے اس ہاتھ میں جب یہاں اتنا ایڈ ہو جائیں گے تو آپ نے یہ ایک تفہ دوبارہ پٹی ایڈ کر کے اسی طرح جیسے میں نے آپ کو اس میں بنانا سکھائی آپ نے اسی طرح بنانا ہے چلے آپ بھی سلیف بنائیں میں بھی بناتی ہوں یہ دیکھیں میں ساری اس طرح یہ بناتے بناتے یہ میں نے سلیف کمپلیٹ کر لی اب میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا یہاں دو انچ پہ میں نے ایک دفعہ سٹچ بڑھایا ایک بڑھا دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ سٹچ میرے اس سائٹ پہ بڑھے ہیں اور لیونی اس سائٹ پہ بڑھے ہیں اس کی ہم میئرمنٹ بھی کر لیتے ہیں یہ کتنا ہے یہاں سے لے کے جب یہ دس انچ تقریباً دس انچ سے تھوڑا سا زیادہ تھا آپ کہہ لو جب یہ سی لے گا تو دقریباً دس انچ ہو جائے گا یہ جب دس ساڑھے دست ہے یہاں پہ ساڑھے دست پہ یہ پہنچا تھا تو میں نے اس کی یہ والی کٹنگ شروع کر دی اس میں میں نے کیا کیا تین ادھر کم کیے تین ادھر نیکس لائی پہ تین ادھر پھر تین ادھر نیکس تین تین ایک دو تین چار پانچ دفعہ تین تین کر کے ادھر کم کیے اور پانچ دفعہ ادھر ہی بعد میں سارے کم کر لیے ٹھیک ہے نا اور یہ اب اس کی ٹوٹل لینڈھ ہو چکی ہے یہاں سے ل دیکھیں بارہ انچ بیلکل آئیڈلی بارہ انچ ہونی چاہیے اور میں آپ کو لکھ بھی دیتی ہوں یہ تھرٹی سیور میں نے سٹیچ ڈالے تھے تو دونوں تھرٹی سیون میں ایک سائٹ سے الیون بڑھے اور دوسری سائٹ سے بھی الیون بڑھے تو یہ ہو گے نو ففٹی نائن ففٹی نائن یہاں تک جب یہ ففٹی نائن آپ کے سٹیچ ہونے چاہیے ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد پھر میں نے تین تین کم کر کے کم کر لیے اب ہماری سلیوز جو ہے یہ میں نے دونوں سلیوز اس طرح بنا لی ہوئی ہیں اور میں اس کے یہاں سے یہاں جب سی لوں گی اور بہت آسانی سے یہ دیکھو یہاں ہے نا اور اس کا میں ہاف اگر سلیوز کا یہ ہاف کرتی ہوں یہ یہ دیکھیں یہاں سے یہاں ایسے جب سیوں گے تو یہ بیلکل یہ دیکھیں برابر آ رہی ہے اب پہ سب سے پہلے تو میں یہ شولڈر سیتی ہوں اس کے بعد پھر ہم اس کے نیک کے لیے سٹیچز اٹھاتے ہیں اور پھر بعد میں میں سلیوز بھی سی لوں گی اور سائڈے بھی سی لوں گی دیکھیں میں نے دونوں سائڈوں سے ایسے ان کو شولڈر کو سی لیا ہے اور یہ اس کے سلیوز ہے یہ میڈل پارٹ ہے اب یہ دیکھیں کتنا سانی سے پورا پورا سلیوز ہوگا جب میں سیوں گی تو دونوں سائڈوں پہ بیلکل پرفیکٹ سائز بنا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ تو خیر میں سی لوں گی اب ہے کہ مجھے یہ والی پٹی پٹی ایسے اس کو سکھ کے سی لینا ہے اور بعد میں ہم نیک کے لیے اس کو میں اس اُلٹا کر کے یہ اور یہ ایدھر ایسے ان کو میں ایسے کر کے اس کو بلکل اس والی کے ساتھ ایسے مجھے ایسے سکھ سی لینا ہے ایسے کر کے یہ کر کے ایسے آپ سیتے جاؤ تو یہ در سے پٹی سل جائے گی اور یہ دیکھیں ایسے ہم نے یہاں سے اس کیلئے سٹچ اٹھانے آئے یہ دیکھیں میں نے ان کو بار میں اٹھاتی ہوں اس کو ایسے کرتے ہیں وہ بھی اسی میں رکھ لیتے ہیں تاکہ کوئی نیچے گل نہیں جائے ابھی میں نے یہ ساتھ جو سٹچ ہے نا ایک دو تین چار پانچ چھے سات میں نے ایسے ہی اٹھا لیے ٹھیک اٹھانے کے بعد اب مجھے یہاں سے دیکھتے ہیں ایزی ایزی کتنے اٹھائے جاتے ہیں سٹچ ایک دو یہ ساتھ ہو گئے آٹھ اچھا ایک دو چلو ایسے ہی کرتے ہیں ایک دو دو تین چار تین چار پانچ چھے سات آٹھ دس گیارہ بارہ اور تیرہ تھرٹین سٹچ یہاں سے اٹھائے گے ہیں میں ماbirdران ت 이야기를 ٹھ sidewalk Less 720 یہ ٹونٹیں ہ verbs ہوتے ہیں تو ٹونٹیں ہی میں یہاں سے اٹھاؤں گی میڈل میں دیکھتے ہیں میڈل میں آپ کے فورٹی کے پاس پاس تو دیکھتے ہونے چاہیے دیکھتے ہیں کتنے بنتے ہیں ایک دو تین بائی تی جو بی بچی جب بی کتی باتی تی تی چونتی پینتی چھتی سینتی یہ تھرٹی سیون یہاں پہ اٹھائے گے ہیں تھرٹی سیون ٹونٹی ادھر تھے تھرٹی سیون یہاں ڈالیا ہے اور ٹونٹی ہی میں میں یہاں کوشش کرتی ہوں ڈال لیں کے ٹھیک ہے جی یہاں تک میں نے اٹھا لیا ہے اب یہ والے جو ہے نا یہ سیون یہ کہ مجھے ابھی اس کو بنانے نیٹ بھی کرنے چھتی 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 گئے ہیں اب آپ نے بس اس کو سیدھا سیدھا بنانا شروع کر دے اور ایک اس ادھر جب دو دفعہ میں اور بنا لوں گی تو ایک میں بٹن ہول بھی بنا لیتی ہوں اور یہ میری نیک بن جائے گی بلکل ٹھیک انشاءاللہ بنے گی اور اس کے بعد میں سائیڈے سیلوں گی سائیڈ بھی سیلوں گی بازوں بھی لگا لوں گی اور میری یہ پوری فروک ریڈی ہو جائے گی اور یہاں پھر میں نے ڈوری ڈالنی ہے تو وہ تو آپ کو بنانا آتی ہوگی ورنہ آپ یوٹیو پر سٹ بھی کر سکتے ہو کہ ڈوری کیسے بننی ہے اور میں نے بھی بتائی ہوئی ہے اپنی ایک دو ویڈیو میں تو آپ اس کو سیلیا تو امید کرتی ہوں آپ اس کو میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب رہی اور آپ کو یہ سمجھ بھی آگی ہوگی تو چلے ملتے ہیں اگلی کسی پروڈیکٹ میں اسی کی ٹوپی ہی بڑاؤں گی انشاءاللہ اتنی دیر کے لیے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ